موسیقی کلم الدین احمد کی تنقید نگاری تعارف کلم الدین احمد کی تنقید کے بارے میں گفتگو سے قبل بعض وضاحتیں ضروری ہیں ایک تو یہ کہ کلم الدین احمد کا دارہ نق بہت وسیع اور متنبع ہے اردو شائری پر ایک نظر اردو تنقید پر ایک نظر سخنہائے گفتنی اور عملی تنقید جیسی کتابیں ہی نہیں اردو زبان اور فن داستان گوئی اور اردو مرسیہ بھی تنقید کا ایک جہاں اندر جہاں آباد ہے ان کے علاوہ دیوان جہاں کی اشاعت اور اس سے دلچسپی دو تذکرے جس میں تذکرہ شورش اور تذکرہ عشقی کے متون کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے رکھ کر شائع کیا گیا گنزار ابراہیم کی تدوین اور اس کا مقدمہ اور نواب نور زمہ بیگم کے نام لکھے ہوئے واجد علی شاہ کے خطوط کی ترتیب ایسے کام ہیں جن سے قرم الدین احمد کی جستجوہوں اور سرگرمیوں کا ایک بلند کوشخہ کا مرتب کیا جا سکتا ہے یہ سلسلہ زوق و شوق بغیر کسی وقفہ ماندگی کے تادہ میں آخر قائم رہا انگریزی اردو لغات کی طرف ان کی توجہ کو بھی ان کی عدبی مہم جوئی کے ایک انتہائی دشوار گزار مرحلے کے طور پر دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے اردو شیر اور نقد کی تاریخ کو چھاننے پٹکنے کے بعد ان کے پاس ایسا کچھ نہیں بچا تھا جو ان کے لئے توجہ خیزی کا باعث بنتا سو ان کا رخ لغات کی تیاری کی طرف ہو گیا جمیل جالبی اور شان الحق حقی کے لغات کے مقابلے یہ کم درجے کا کام ہے اور عدبی استعرات کی فرن ناقص ترجمے کی ایک عبرتناک مثال ہے لیکن ان مثالوں سے کلم الدین کے مرتبے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی دراصل کلم الدین احمد تنقید کے آدمی تھی اور انہیں تنقید کے ساتھی زندگی بسر کرنے کی ضرورت تھی سبق کا مقصد کلم الدین احمد ایک متنازفی نقاد ہے اردو تنقید کی تاریخ میں ان کا مقام ایک خاص درجہ رکھتا ہے بعض نقادوں کی نظر میں وہ مغرب پرست اور انتہا پسند نقاد ہیں بعض کے نزدیک ان کی تنقید اعلیٰ تنقید کا نمونہ ہے طلبہ کو ان کی تنقید کے صحیح رکع پتا ہونا چاہیے اس سبق کے بعد وہ کلم الدین احمد کو صحیح طور سے سمجھ سکیں گے اس زمن میں درجہ زیل مواحث ان کے لیے رہنما ثابت ہوں گے کلم الدین احمد کی تنقید اور جرت انکار کلم الدین احمد کی تنقید کا تفاعل کلم الدین احمد کی مغربیت تذکروں پر تنقید حانی اور دوسر نقادوں پر تنقید ترقی پسند تنقید پر تنقید کلم الدین احمد کی تنقید اور جرت انکار اردو تنقید کی تنقید ایک پورے باب کی متقاضی ہے کلم الدین احمد کے بعض خیالات و آرہ سے اختلاف ممکن ہے لیکن اختلاف کے یہ معنی نہیں ہے کہ کلم الدین احمد کے اخذ کردہ نتائج استدلال کی منطق سے بلکل آری اور کورے تھے عمومی سطح پر استدلال کی اپنی منطق ہوتی ہے جو علم اور تجربے کے ساتھ خصوصیت رکھتی ہے علم اور تجربے کے ساتھ معروضیت اور ضبط کا عمل تفاول نخت کے دوران تاثیر کی ان رمکوں کی کشش آوری سے دامن کش رکھنے کی طرف مائل کرتا ہے جن کی عمر اور قدر محض ایک خاص محلت زمان تک محدود ہوتی ہے کلم الدین احمد نے تذکروں سے لے کر ترقی پسند تنقید تک گونہ گون خامیوں کتائیوں بے پروائیوں کو حوالہ بنایا نیز اجلت پسندی کے اس عمومی رویے کو بار بار نشانزت کیا جو بہوتوں کو خود تمانیت کا سمان تو فراہم کرتا ہے لیکن متعلقی علمی اور متین بافت کو جگہ جگہ سے ادھر بھی دیتا ہے ہماری تنقید پوری آواز میں بات کرنے یا کتائیوں کو کوئی نام دینے سے ہمیشہ قاصر رہی ہے اس کی احساس ہی میٹھا میٹھا حب اور کروا کروا تھو جیسے رویے پر تھی اور کسی نہ کسی حد تک آج بھی اس میں وہ جورت ہی نہیں تھی جو امتیازات کی فہم پر جلاکاری کا کام کرتی ذہن سازی کی راہ ہمار کرتی کلم الدین احمد نے اپنے علم و ذوق اور بصیرت و تجربے کی بنیاد پر جو تصورات پرتب کیے تھے ان میں انکار کا پہلو ایک حاوی رجحان کی حیثت رکھتا ہے کلم الدین احمد نے تنقید کو انکار کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی ان کا انکار اتنا ملامت آگی نہیں تھا جتنا اسے سمجھا اور سمجھایا گیا انکار کی روش ہمیشہ نامانوسیت کے حساس سے دوچار کراتی ہے جو کچھ کے گزشتگان کی طرف سے منتقل ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے نیک ہی نیک ہے بد ہو ہی نہیں سکتا اور اگر کچھ انصر بد کا ہے تو از روے اخلاق اس کی پردہ پوشی پس روو پر یکے از فرائز میں سے ہے تنقید کا کام محض اتنا ہی نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولے اس کے سچ میں کچھ کھوٹ بھی شابل ہو سکتا ہے جو ایک فطری چیز ہے لیکن اس کا ایک بڑا کام یہ بھی ہے کہ وہ جھوٹ جو بالک ہو چکے ہیں یا برسہ برس کے اعادے اور تقرار کے باعث سند بن چکے ہیں انہیں مزید پروان چڑھنے سے باز رکھے کلیم الدین احمد کے مطالعے کی بنیاد کموں بیش اسی رویے پر قائم رہی غزل کے تعلق سے ان کا یہ خیال کہ وہ ایک نیم وحشی صنف سخن ہے ایک انتہا پسند تصور ہے جس پر خاصی بحث کی جا چکی ہے اور کی جاتی رہے کی جس طرح سچ کی قدر ہمیشہ اضافی نویت کی ہوتی ہے اسی طرح جھوٹ کی قدر بھی اضافی ہوتی ہے کلیم الدین احمد کے سچ اور جھوٹ کو اسی پیمانے سے ناپنے کی ضرورت ہے کیونکہ کلیم الدین احمد کے بعض دعوے ساٹھ ستر برس بعد بھی اپنا ایک محل لگتے ہیں بعض ایسے کلیے بھی ہیں جو پہلے بھی مشتبت ہیں اور ان پر آج بھی بحث و تمیز کی کافی گنجائش موجود ہے کلیم الدین احمد نے تنقید کے تفاول تنقید کے عمل اور تنقید کی ماہیت اور بالخصوص تنقید کے فن پر گفتگو کے دوران حالی کی تنقید سے معاصل تنقید تک کی مثالوں سے اپنے موقف کو مضبوط کیا یہ کم خوبی کی بات نہیں ہے کہ ان کی کسی تحریر میں تضاد و تعلیق نے رہا نہیں پائی ہے بعض معمولی اور غیر معمولی محاصل کے ذکر کے بعد فوراً لیکن کا پائیوند لگا کر کمیوں اور خامیوں کو چن چن کر نمائع کرنے میں انہیں ایک خاص قسم کا احساسِ تمانیت ہوتا ہے آپ چاہیں تو تمانیت کو تاثب میں بھی بدل سکتے ہیں یہ سادیت پسندی بھی نہیں کیونکہ اصلاً ان کا قصد کسی کا تمسخر بڑھانے یا زلیل کرنے کا نہیں ہوتا جیسا کہ انہوں نے میری تنقید ایک بازدید میں وضاحت کے ساتھ لکھا ہے بلکہ دوسرے گھسے پٹے لفظوں میں اصلاح و تربیت ہوتا ہے اسے ایک دوسرے معنے میں ذہن سازی کے نام سے بھی محصوم کیا جاتا ہے کلم الدین احمد کے نزدیک اردو شائری کی تاریخ ہو کہ اردو تنقید کی ٹالبا ٹول لائتو لال کتائیوں اور لاپروائیوں سے بھری ہوئی ہے خداوش لائبریری نے کلم الدین احمد کا ایک توسیع خطبہ میری تنقید ایک بازدید کے عنوان سے 1978 میں شائع کیا تھا کلم الدین احمد نے اپنے معروضات اور جوازات پیش کرنے سے قبل گالزوردی جو ایک حقیقت پسند مسائلی ڈرامانگار تھا تنقید کے تفاول سے اسے کوئی نسبت نہیں تھی کا ایک طویل اقتواز بھی درج کیا ہے جو اس طرح ہے گالزوردی نے لکھا ہے کہ کسی جگہ لوگ نہایت آرام اور سکون کی زندگی بسر کرتے تھے کہ ایک دن ایک صاحب کو خط سوار ہوا آپ نے ایک لالٹیل لے کر شہر کی سڑکوں پر اور گلیوں کوچوں میں ٹھلنا شروع کیا نتیجہ یہ ہوا کہ سڑک اور گلیوں پر ہر جگہ گندگیاں نظر آنے لگی اس حرکت سے لوگ بہت خفا ہوئے اور خفا ہونا فطری تھا جہاں انہیں صفائی نظر آتی تھی اب گندگی نظر آنے لگی حسن کی جگہ بدنمائی نہیں لے لی جس شہر کو وہ دنیا کا سب سے زیادہ خوبصورت اور گندگی کا گہوارہ نکلا ہاں تو ان لوگوں کا خفا ہونا برحق تھا بھلا یہ کسی سمجھدار شخص کا کام تھا کہ اس حسین اور مصفہ شہر میں گندگی پھیلائے اس کو پکڑ کر لوگ قاضی کے پاس لے گئے تو اقبال جرم کے عوض فرمانے لگے میں بے قصور ہوں اور یہ لالٹیل بھی بے قصور ہے میں تو صرف لالٹیل لے کر شہر کا چکر لگاتا ہوں لالٹیل کی روشنی سرکوں پر پڑتی ہے تاریخ گوشن کو روشن کرتی ہے اب اس روشنی میں گندگیاں جو پہلے سے موجود ہیں نظر آنے لگیں تو اس میں میرا کیا خصور گاززوردی کے محولہ بالا اقتباس کے بعد کلم الدین احمد لکھتے ہیں تنقید اسی قسم کی لالٹین ہے اس کی روشنی شہر عدب کے قصروں گلستانوں اور اس کی سڑکوں گلی کوچوں پر پڑتی ہے اب اگر اس روشنی میں گلستان خارزار ٹھہرے اور قصر کھڑا نظر آئے اور سڑکوں اور گلی کوچوں میں گندگیاں نظر آنے لگے تو قصور شہر عدب کا ہے یا تنقیدی روشنی کا میری تنقید اسی قسم کی لالٹین ہے کلم الدین احمد کے اس پورے اقتباس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں اردو عدب کی تاریخ میں اتبنان بخش جیسی چیز کم ہی نظر آتی ہے جہاں تھوڑی بہت نظر آتی ہے وہاں دوسرے ہی لمحے پھر ان کی نظر کسی دوسری خامی کوتائی یا تفصیل اور توضیح کے فقدان پر پڑ جاتی ہے جسے وہ نشان زد ہی نہیں کرتے سوال زد بھی کرتے ہیں اور ایک مصنف کی طرح اس کی خبر ملیتے ہیں درحقیقت کلم الدین احمد کو جا بجا لفاظی تقرار زدہ لفظی خوشے رنگین اور مرسہ فقرے یا نعرہ سخت اور تلخ کلامی کے لئے اقساتی ہیں مغربی تنقید کی بہتری مثالوں نے ان کے یہاں جس قدر سنجیدگی کے تصور کی تشکیل کی ہے اس میں درگزری یا عذر و عفو کی گنجائش کم ہی تھی ہمارے بیشتر ناقدین کی زبان پر بھی یہی کلمہ تھا کہ یہ نلی مغرب زدگی ہے جسے بعد ازا نو آبادیاتی جبر کا نام بھی دیا گیا کلم الدین احمد کی مغربیت ہم بخوبی جانتے ہیں کہ انسانیت کی تہذیبی تاریخ جو کئی صدیوں پر محیط ہے ثقافتی اور تہذیبی لین دین کی نظام پر استوار ہے کبھی تہذیبی تفاول کے اس عملے کا رخ عرب اور ایران کی سرزمینوں کی طرف تھا جس نے ہمیں کئی سطحوں پر سروت بند بھی کیا تھا انیسویں صدی سے ہمارے رخ مغرب کی طرف ہو گئے مغرب کے استحصال کے وسیع تر منصوبے جن نے نقصانات عظیم سے ہمیں دوچار کیا تھا اس کی ایک لہیدہ تاریخ ہے اس کے برخلاف انیسویں صدی اور بالخصوص انیسویں صدی کا نصف آخر جن سے علوم و فنون اور جن آگاہیوں کی تحصیل اور اقتصاب کا سلسلہ جاری ہے اور جن کی جڑے مغرب کی سرزمینوں میں پیوست ہیں کیا ہم محض اپنی زبال پسندی شکست خردگی یا رجت پسندی سے محصوم کریں گے یا موجودہ سائنسی اور تقنیقی ہوش روا ترقیوں سے جس طور پر ہم فیضیاب ہو رہے ہیں کیا اسے ہم اپنی ذہنی محکومی کہیں گے یا ثقافتی سلسلہ تفاول کے ایک فطری عملیے سے تعبیر کریں گے کلم الدین احمد ایسا خیال نہیں کرتے ان عدب کا مزاج بڑا لچکدار ہوتا ہے جو بڑی آسانی اور کبھی بے حد تاخیر کے بعد دوسری تہذیبوں کے فنڈی اور فکری سانچوں کو قبول کر لیتا ہے نوول افثانے اور نظم کو ایک طرف رکھئے ہمارے شیری اور نصری اسالیم میں بھی مغرب کے اثرات نے جس طرح باہر پایا ہے وہ کسی شوری تحریک کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ نتیجہ ہے برسحہ برس کی علمی اور عدبی معاملات کا ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان اثرات کی چھان پٹک بھی کریں اور یہ دیکھیں کہ کون سی چیزیں ہیں جنہیں ہم اپنی روایت میں جذب کر سکتے اور جو پیوند کی بجائے مکمل یک جائے کا احساس دلاتی ہوں کسی بھی قبولیت کو ذہنی مرعوبیت سے موصوم کرنے کا ہمارے پاس ایسا کوئی جواز ہونا چاہیے جسے ہم ایک معقول متبادل سے تعبیر کر سکیں کلم الدین احمد دلائل بھی قائم کرتے ہیں اور بیشتر صورتوں میں معقول جواز اور متبادل کی طرف بھی ان کا میلان ہوتا ہے تذکروں پر تنقیل کلم الدین احمد کو تذکروں سے بھی دلچسپی ہے اور وہ تذکراتی طریقے کار کے سخت محتصب بھی ہیں ان کے نزدیک آب حیات اگر قیاس آرائیوں کا مجموعہ ہے گلے رانا یا شیر الہند میں ایک دوسرے کی خوش چینی اور بیجا مدہ سرائی ہے تو کیا غلط ہے محض الفاظ کی صحت محور کی درستی بندش کی چستی یا ریایت لفظی وغیرہ کو بنیاد بنانا تنقید نہیں ہے یہ محض تذکر ذکر و اذکار کے مجموعے ہیں کلمہ الدین احمد نے جامعات کے اردو ایسادزہ کو اس غیر ذمہ دارانہ رویے پر قدغل لگانے کی سائی کی تھی جس کے تحت تذکراتی متعلیات میں تنقید کے نئے علم کی جڑے تلاش کی کتنا کچھ ایسا ہے جسے محض لفاظی اور محض تقرار اور تقرار مسلسل پر محمول کیا جا سکتا ہے یہ تذکر محض ذکر و اذکار کے مجموعے ہیں کلمہ الدین احمد نے جامعات کے اردو سادزہ کے اس غیر ذمہ دارانہ رویے پر قدغل لگانے کی سائی دیکھا جا رہا تھا کہ ان تذکر میں کتنا رت اور کتنا یابیس ہے کتنا ایسا کچھ ہے جسے محض لفاظی اور محض تقرار اور تقرار مسلسل پر محمول کیا جا سکتا ہے کلمہ الدین احمد نے اس قسم کی گمراہیوں کو مزید بڑھنے اور پھیلنے پر جیسے پالا بان دیا حالی اور دوسر نقادوں پر تنقید کلمہ الدین احمد کے باب میں حالی کو نئی تنقید کا بانی کہتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے زمانے اپنے محول اپنے حدود میں حالی نے جو کچھ کیا وہ لائق ستائش ہیں ان کے اس خیال سے بھی اتفاق نہ کرنے کی کم سے کم بجائش ہے حالی آزاد اور شبلی کو مغربی اصول نقض سے کم ہی واقفیت تھی اس واقفیت سے تو ان کے اس انگریز مشیر بھی بہراور نہ تھے جنہوں نے ملٹن اور مکالے سے اس طرح تعارف کرایا تھا اور ان کے حوالے فرام کی تھے جیسے مغربی دانشور نقاض حالی کا ماثر تھا اور نل نے مملکت برطانیہ کے نوعابادوں کے استحصال کی مہمات اور عوان کے ایک بڑے طبقے میں زبردست کے فروغ پر سخت تنقید کرتے ہوئے اس صورتحال کو نہ صرف یہ کہ اخلاقی زوال سے تعبیل کیا تھا بلکہ اسے تہذیبی زوال کا بھی علامیہ قرار دیا تھا حالی اپنے معاشرے میں جس اخلاقی زوال سے دو چار تھے اس کے مضمرات کچھ اور تھی لیکن تہذیبی اور روحانی انتشار کا احساس اور تجربہ دانش کی سطح پر ہر دو طرف یکسا تھا حالی کو اگر آرلنڈ کے تصورات کا علم ہوتا تو ان میں اتنی قوت اور صلاحیت تھی کہ چنگاری کو شولہ بنا سکتے تھے جیسے ملٹن کے تعلق سے انہوں نے کیا حالی پر غور کرتے ہوئے ہمیں یہ ضرور سمجھنا چاہئے وہ ایک ایسے دور میں لکھ رہے تھے جسے کئی سطحوں پر تغییراتی یا عبوری دور جسے ٹرانزیشنل پیریٹ سے تعبیر کیا جانا چاہئے چیزیں قطع نوازے نہیں تھی سمتوں کا تعیون اتنا آسان نہ تھا اچھے برے جھو سہت صحیح اور غلط کی تمیز بھی مشکل تھی ایسے غیر یقینی دور میں حالی کا یہ کارنامہ کم نہ تھا کہ انہوں نے اپنے مطالعے جذباتیت کو حائل نہیں ہونی دیا ان کا ذہن مرتب تھا اور زبان این تنقید کے لائق تھی بلکہ حالی ہی نے پہلی بار یہ سمجھایا تھا کہ تنقید کی زبان کیسی ہونی چاہی حالی کے تصورات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن جو طرقے کار انہوں نے مہیا کیا اور غلط صحیح ایک تھیوری ایک نظریہ کے تحت عدب کو سمجھنے کی کوشش کی اسے یہ کہہ کر قلم ذت نہیں کیا جا سکتا کہ خیالات معخوص واقفیت محدود نظر ستھی فہم ادراک معمولی غور و فکر ناکافی تمیز ادنا دماغ و شخصیت اوسط یہ تھی حالی کی کائنات ظاہر ہے اس قسم کے فقرہ بازی کلم الدین احمد کے مخاتبے کے محذب کردار کے این منافی ہے وہ شخص جس کے کیسے میں مقدمہ شعر و شاعری ہی نہیں یادگار غارب حیات جاویر اور حیات سادی جیسی غیر معمولی سوانے کا سرمایہ ہے اور جس نے ان کارہائے نمائیہ سے اردو عدب کو اس وقت سروند بند کیا تھا جب ایسی چیزیں نہ تو ہماری تاریخ کا حصہ تھی اور نہ اس نوعیت کا کوئی موڈل ہی موجود تھا اس صورت میں حالی کی نظر کو صدیق کہنے یا ان کے فہم و ادراک کو معمولی کا نام دینے یا دماغ و شخصیت کو ان کلمات سے کلم الدین احمد کی سجیدگی پر حرف آتا ہے حالی پر یہ بیجا اتہام ہی ہے کہ ان کا دماغ ہی نہیں شخصیت بھی اوسط ہے درحقیقت یہ پوری عبارت تاثراتی نوعیت کی ہے اور یہ نوعیت وہ ہے جسے کلم الدین احمد نے ہمیشہ بے اوقات ٹھیرایا کلم الدین احمد کا یہ خیال درست ہے کہ حالی نے اردو میں نئی تنقید کی اتدار کی تھی قدیم تنقید سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی کوشش کی تھی شبلی نئی اور پرانی تنقید کے بیچ معلق نظر آتے اور یہ کہ بہت سی خوبیوں کے باوجود عبدالحق کی تنقید کی دنیا محدود ہے اور یہ کہ رشید احمد صدی کی ایک رومانی نقاد ہیں اور یہ کہ میار نق ان کے ہاں کمی ہیں بجنوری کو غالب کا برینڈ ایمبرجنل کہا جاتا ہے ان کا ایک ہی مشنتہ ہم بھی کسی سے کم نہیں مغربی شورہ سے تقابلی مطالعے کے طور پر پہلی مثال صلاح الدین خدا بخش کا مضمون ہنگز ان غالب زمون میں بجنوری کی طرح بیجا تابلات اور غلو سے کام نہیں لیا گیا بلکہ تاقید اس عمر پر رکھی گئی کہ غالب ایک آفاقی شاعر تھے جبکہ بجنوری نے آفاقی ثابت کرنے کے لیے غالب سے تقابل کے دوران یورپ کے کسی عظیم مصور فلسفی اور شاعر کو نہیں بخشا اس کہکشا میں قدیم کے ساتھ وہ علامت شورہ بھی بنفس نفیس موجود ہے جو بجنوری کے قریب ترین پیش رہو تھے کلمہ دین احمد نے بجنوری کی اس بیجا مارویت کو آرے ہاتھوں لیا ہے گیان چند نے بھی بجنوری کے اس رویے کا ان لفظوں میں ویدوں میں تلاش کر لیتے ہیں اسی طرح بجنوری نے قدیم فلسفیوں کی حکمت کا نچوڑ اور جدید سائنس کے اہم انکشافات غالب کے کلام میں ڈھون نکالے ہیں یہ یقینی ہے کہ بجنوری اگر اپنی کتاب آج لکھتے تو غالب کے اشار میں جوہر کا لفظ دیکھ کر یہ ضرور ثابت کر دیتے کہ غالب کی نظروں میں غالب کی نظروں کے سامنے جوہری توانائی اور ہائیڈروجن بم کے تمام اثار رموز کتاب کشودہ تھے کلمہ دین احمد نے بجنوری کو تختہ مشک بناتے ہوئے کمز بم اس انداز سے تنزوطان کے حربے استعمال نہیں کیے ہیں بجنوری کے تقابل کے عمل کو اردو کے قاری کی بیچاری کم علمی اور لا علمی سے فائدہ اٹھانے کی پہل انتہائی سجیدہ کوشش کا نام دے سکتے ہیں کلمہ دین احمد نے مولوی عبدالحق کی تنقیدی اور تحقیقی صلاحیت پر تفصیل سے گفتگو کی ہے اس خلقی کا وہ رویہ جو انہوں نے عبدالحق کے ساتھ رکھا ہے کسی اور کے تجزیعے کا مقصوب نہیں بن سکا عبدالحق کی تنقید تنقید کم تشریح کے زیل میں زیادہ آتی ہے عبدالحق یا رشید احمد صدیقی اساسا تنقید کے آدمی نہیں ہیں مہیودین خادری زور بھی اردو کے استاد تھے تنقید جس یقصوی ضبط اور وسیطر علم آگئی کا مطالعہ کرتی ہے زور کو ان چیزوں سے دور کی نسبت بھی نہیں تھی دراصل عبدالحق رشید مصدقی مہیودین خادری زور یا عبدالحق سروری پر اتنی محنت صرف کرنا لاحاصل ہی تھا ترقی پسند تنقید پر تنقید کلم الدین احمد نے ترقی پسند عدب اور تنقید کا بھی تفصیل سے تجزیہ کیا ہے بعض خیالات سے اتفاق نہ کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی جیسے ترقی پسند مصنفین کو آزادی رائے اور آزادی خیال سے کوئی لینا دینا نہیں تھا ان کے خیالات منطقی تھے جن میں یقصانیت پائی جاتی ہے یا یہ کہ ضروری نہیں جو زیادہ حسین ہے وہ زیادہ افادہ بخش بھی ہو سکتا ہے یہ خیال بھی اپنی جگہ سہی ہے کہ تنقید میں تاریخ کا پہلو نمائی ہو سکتا ہے لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ تنقید کو تاریخ کا مترادف سمجھا جائے کلیم الدین احمد نے عدب اور اشتراکیت کے رشتے کو بھی سوال ضد کیا ہے اور صحیح نتائج اخذ کیے ہیں لیکن ان کے اس خیال سے اتفاق مشکل ہیں کہ ترقی پسند عدیب الفاظ کی طرف بے تنائی برتے تھے یا انہیں الفاظ کے انتخاب اور استعمال کا سلیقہ ہی نہیں تھا وفور پر حدیں قائم کر دی تھی جس کے باعث بعض استثنائی مثالوں سے قطع نظر ان کا مسائلی شعور تخلیقی شعور سے پوری طرح ہمان نہیں ہو سکا ترقی پسندوں کے بارے میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اپنی تحریروں میں مبہم ہیں اور غیر متعین الفاظ استعمال کرتے ہیں ظاہر ہے یہ محض ایک الزام ہی ہیں ممتاز حسین مجنو گورکپوری احتشام حسین محمد حسن اور سردار جعفری کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ حضرات غیر متعین الفاظ استعمال کرتے تھے یا یہ کہ انہیں محض سیاسیات اور معاشیات ہی کا علم تھا یا یہ کہ تاریخ انترپولوجی نفسیات علم اللسان فنون لطیفہ اور دنیا عدب سے برائے نام ہی واقفیت تھی ترقی پسند تنقید میں ایک ہزار خامیاں اور کمیاں ہو سکتی لیکن اس میں باخبری کا انصر حاوی تھا ترقی پسند ناقدین کی زبان علمی اور تنقید تھی وہ زبان بلکہ شیری زبان کی بارکیوں سے بخوبی واقفت تھے بیشتر عدیبوں نے فارسی کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی تھی کلاسکی شیر و عدب سے بھی ان کی گہری واقفیت تھی کلمہ دین احمد نے تصویر کے دوسرے رخ پر تمام تر توجہ صرف کر دی ورنہ انہیں بہت سی ایسی مثالوں سے سابقہ پڑ سکتا تھا جت سے ان کی غیر جانبداری کے دعوے کو کافی تقویت مل سکتی تھی انہوں نے خود ایک جگہ لکھا ہے تنقید یہ ہے کہ ہم ان شاعروں یا کسی اور شاعر کی خوبیوں خامیوں اور حدود سبی کو واضح طور پر کم و کاست بیان کریں اگر ہم ان کی صرف خامیہ بیان کریں تو یہ تنقیدی بددیانتی ہوگی کلمہ الدین نحمد ایک متنازفی نقاد ہیں ان کا شمار ان تنقید نگاروں میں کیا جاتا ہے جنہوں نے مغرب کے میاروں کا اطلاق اردو عدب پر کیا اردو شاعری کا معروضی انداز نظر سے معاکمہ کرتے ہوئے سنف غزل کو نیم وحشی قرار دیا اردو تنقید کی گمرہیوں کی نشاندہی کی اور یہ دعویٰ کیا کہ اردو میں تنقید کا وجود ہی نہیں ہے ان تمام تفسیرات سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ کلمہ الدین احمد ایک متنازفی نقاد ہیں اور مغربیت کے چشمے سے اردو تنقید کو دیکھتے ہیں لیکن صرف اتنا کہنا کلمہ الدین احمد کے ساتھ نائنصافی ہے بنیادی طور پر اردو میں تنقید کو ایک نئے زاویہ سے دیکھنے تنقید کو نئے انداز سے پرکھنے کی ابتدا کلمہ الدین احمد سے ہوتی ہے اس لیے اردو عدب میں کلمہ الدین احمد کو ایک بڑا مقام حاصل ہے اور جب تک اردو تنقید کا ذکر رہے گا کلمہ الدین احمد کا نام بار اور بار بار آئے گا